اسلام علیکم ناظرین روبرو نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے دو دن خبل پنجہ گھٹا میں دستیاب ہوئی چار سالہ لڑکی کی لاش پر سامنے آیا شرمناک و افسوسناک کھلاسا تفصیلات کے مطابق پنجہ گھٹا پولیس ٹیشن حدود میں دو دن خبل نمس ہاسپٹل کے قریب ایک نامعلوم چار سالہ معصوم لڑکی کی لاش دستیاب ہوئی تھی پولیس کی تحقیقات کے دوران ایک افسوسناک کھلاسا سامنے آیا جس میں پتا چلا کہ معصوم لڑکی کا نام مہک ہے اور اس کا ختل کیا گیا ہے بچی کے ختل میں ملوث کوئی اور نہیں بلکہ معصوم مہک کی ماں ہینہ اور اس کا عاشق ہے شوہر کے جیل جانے کے بعد ہینہ کی ملاقات اس کے عاشق سے ہوئی اور دونوں میں ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے دونوں ہینہ کے دو بچوں کے ساتھ مختلف ریاستوں میں جا کر بھیگ مانگتے تھے اور بچوں سے بھی بھیگ مانگواتے تھے تین نومبر کو بینگلور میں مہک نے اس کی ماں سے بھیگ مانگنے سے انکار کر دیا جس پر ہینہ اور اس کا عاشق برہم ہو کر معصوم کو بری طرح زدکوب کیا جس کے نتیجے میں معصوم مہک بے ہوش ہو گئی اس رات بینگلور سے ہیدرباد آتے وقت بس میں معصوم مہک اپنی ضخموں سے جان بز نہ ہو سکی ظالم اور نردئی ماں نے اپنے عاشق کے ساتھ مہک کی لاش کو نمس ہسپٹل کے خریب چھوڑ کر پرار ہو گئے پولیس نے اس زمن میں کاروائی کرتے ہوئے ملزم ماں اور اس کے عاشق کو گرفتار کرتے ہوئے ریمان میں بھیج دیا بعد ازان ڈی سی پی ویس زون اے آس نیواز نے ایک صحافتی کانفرنز منقض کرتے ہوئے میڈیا کے نمائنوں کو تمام تر تفصیلات پراہم کی آئیے دیکھتے ہیں روبرو نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ میں مزید تفصیلات ہر اہم و خاص خبر کے لیے روبرو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے فیس بک پر لائک کرے انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کرے پیچھلے دس سال دس دن میں کافی سی سی پوٹیجز ویریفائی کرے اور کافی آٹو ٹرائیورز جزیں بھی لوکل انفارمنسی سب کو ویریفائی کرنے کے بعد یہ آج کیس ڈیٹیکٹ ہوا اس میں ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد اس کے ڈیٹیل دستر ہے یہ جو لڑکی چار سام کی لڑکی مرگے اس کا نام مہک ہے نیرنین اس کے ماں باپ دونوں بھی حافظ پیٹ کے رہنے والے ہیں ماں کا نام ہے ہینا بیگم 22 سال کے ہے اس کا فادر محمد احمد ہے 28 سال کا ہے ابھی خلال محمد احمد جو یہ لڑکی کا فادر ہے وہ جیل میں ہے وہ کسی پروپرٹی اوفینس کے سلسلے میں پچھلے پانچ سے چھ مانے سے یہ ہینا بیگم دوسرے ایک آدمی کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا یہ شیخ محمد خادر ہے علیہ السریزوان 25 سال کا آدمی ہے یہ دو لوگ ایک ٹاڑی کامپونڈ میں ملاقات ہوئے ان کا اس کے بعد میں یہ لوگ ریلیکشنشپ مینٹین کرے ساتھ میں یہ لوگ کئی سٹیز گھویں ڈیلی ممبائی پونہ بینگلور ترے ترے کے جیگو اس طرح کے باہر ہیدر آباد سے باہر بڑے شہروں میں جا کے لوگ بیگ مانگ کے تھے دونوں یہ ہینا اور جو خادر ہے یہ دو لوگ اور یہ دو بچوں کے ساتھ ایک کا نام ہے بڑے لڑکے کا نام ہے آفان سات سال کا ہے اور یہ جو ابھی لڑکی مر گئی ان کا نام مہک ہے چار سال یہ دو بچے اور یہ دونوں لوگ یہ لوگ ڈیفرینٹ پلیزنز میں بیگ مانگتے تھے تھرڈ تاریک تین تاریک کو اس مہنے تین تاریک کو یہ لوگ ایک لارڈ میں بینگلور میں اس سے پہلے ایک ہفتے سے بیگ مانگتے تھے بینگلور میں وہ تین تاریک کو بینگلور ایک لارڈ میں سویرے یہ لڑکی کو پھر مارے لے پہلے بھی اسی طرح سے مارتے تھے لڑکی کے اوپر ظلم کرتے تھے کیونکہ یہ بات نہیں مانتی تھی ماں کی اور بیگ مانگنے یہ راضی نہیں تین تاریک کو بھی اسی طرح اس کو سویرے مارنے کے بعد وہ بچی بےوش ہو گئے بےوش ہونے کے بعد وہ لڑکی کو پھر ہائیدر آباد کے بس میں بینگلور سے ہائیدر آباد کو لے کے آئے بیچ میں راستے میں ان کو یہ تیہ ہو گیا کہ لڑکی مر گئی اس کے بعد میں پھر ہائیدر آباد میں بس اترنے کے بعد ان لوگ بچی کو لاش کئی نہ کئی اس کو ڈسپوز کرنے کا ایراد آتا ہوں تو نیمز کے ہسپیٹل کے پاس میں کہیں کرے تو ٹریٹمنٹ ملتا ہے یا نہیں تو پولیس والے ایڈنٹیفائی کر کے اس کو باڈی ڈسپوز کرتے سوچ کے یہ ہائیدر آباد دواراکاپوری کالنی نیمز ہسپیٹل کے خریب موسیقی